اکثر لوگ کمنٹ سیکشن میں ہم سے بہت سارے سوال کرتے ہیں تو آج جس question کو ہم نے select ہیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم گوشت کو جب ہم پکا رہے ہوتے ہیں تو چربی کے ساتھ پکائیں یا اس کی چربی ہٹا دیں تو آپ لوگوں کا یہ ایک ایسا question ہے جس کے اوپر بات کرنا نہائیت ضروری بھی ہے اور آج آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی جو کہ آپ کے لیے نہائیت مفید اور فائدہ مند بھی ہوں گی آپ کو یہ تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی آپ کی جو باڈی ہے یا انسان کی یا جانور کی باڈی کے اندر جو چربی ہے اس کو بنایا ہے جو گوشت کے اندر چربی ہوتی ہے وہ آپ کے مسلز کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے اور اس چربی کے ہونے کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جو گوشت کی چربی ہے اس کو نکال کے استعمال کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ آپ ہمیشہ لین میٹ ہی کھائیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو لین میٹ ہی دیتا ہے اس میں چربی نہ ہوتی بیسیکلی یہ ہے کہ فیٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ غزائی اجزہ میں سے ایک ہے جو کہ آپ کے جسم میں بہت سارے افعال کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے میں اپنی پرانی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ چوائس فیٹ میٹرز اگر آپ نے نیچرل فیٹ لینا ہے تو اس کے لیے جو گوش کے جو مسل کے ساتھ لگیوی چربی ہے وہ بلکل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی نقصان یا مومانیت نہیں ہے سوائے ایسی کنڈیشنز میں جس میں آپ کو ڈاکٹر منہ کرتا ہے یا آپ کا ڈائیٹیشن منہ کرتا ہے کہ آپ نے چربی کے بغیر جو ہے وہ گوش کا استعمال کرنا یا ٹوٹلی لین جو میٹ ہے وہ استعمال کرنا ہے جو تھوڑی بہت چربی آپ کے مسل کے ساتھ یا بوٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ نہ صرف آپ کے بوڈی کے لیے فائدے مند ہے بلکہ آپ کے اس گوش کو گلانے میں اس کو فلیور دینے میں اس کے ذائقے کو بہتر کرنے میں اور آپ کے اس پروٹین کو حضم کرنے میں نہایت ہی مفید اور کارامت ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ فیٹ والا گوشت استعمال کریں گے تو یہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو وہ سپیشلی پکانا ہی فیٹ میں شروع کر دیں ہمارے ہاں ایک کومن پریکٹس ہے کہ دمبے کی کڑائی یا آپ دمبے کی چربی کے اندر ہی جو ہے وہ کھانا بنانا یا گوشت کو پکانا شروع کر دیتے ہیں کوئی مہینے میں ہفتے میں ایک بار اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا پناہ دن میں ایک بار اس کو استعمال کرتے ہیں اور مناسبت سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہے لیکن اگر آپ گوشت کی چربی کے اندر ہی اس کو پکاتے جائیں گے یا جو دمبے کی چربی یا جو بیف کی چربی ہے اس کے اندر ہی اس کو پکانا شروع کر دیں گے تو وہ دل کے امراض کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتی ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جو نیچرل فیٹ ہے قدرتی فیٹ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی پروپرٹی رکھی ہے کہ وہ جلدی ابزورب ہوتا ہے اس کی جو باڈی کے فنکشنز ہیں اس کو اس لبریکنٹ کام کرتا ہے اور میدے میں کافی دیر کے لیے رہتا ہے اور میٹابولائز ہونے میں ٹائم لگاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی آپ کی صحت بہتر رہتی ہے یاد رہے دل کے امراض کے افراد سٹوک والے امراض کے افراد یا جو بھی ایسے مریض ہیں جن کو بلڈ پریشر یا کوئی دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے وہ اپنی نیوٹریشنیسٹ جیائیٹیشن کی مشورے کے حساب سے گوشت کے اندر چربی کو استعمال کریں گے جو گوشت کے ساتھ لگی بھی تھوڑی بہت چربی ہے وہ آپ بالکل اپنی خوراک میں استعمال کر سکتے ہیں وہ نہ صرف فلیور دے گی بلکہ وہ آپ کے گوشت کے میٹابولیزم کے لیے یا اس کو پکانے کے لیے بھی نہایت مفید ہے یا اس کے ذائقے کو انہانس کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے لیکن سپیشلی چربی کے اندر پکانا یا ایکسٹرا چربی ڈال کے گوشت کو پکانا وہ صحت کے لیے مزر ہے تو کچھ بھی کھائیں مناسبت سے کھائیں اور جس طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ویسے کھائیں تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی